اور دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام بستر علی مالی میں آخری ایام ہیں سہیدہ کائناہ تشریف لاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ پیغمبر اسلام کی حمالت بدلتی ہے رم متخیر ہو جاتا ہے سہیدہ کائناہ روتی ہیں اور آہستہ آہستہ روتی ہیں آہستہ آہستہ کی آواز بلند ہوتی ہے گریہ شدیل ہو جاتا ہے پیغمبر اسلام سوال کرتے ہیں کہ بیٹی آپ اس قدر کے لیے آپ کیوں روانی ہیں سہیدہ کائناہ نے جواب دیا یہ معرفت ہے نہیں فرمایا بابا آپ کے لیے فرمایا کہ آپ کے بہن دین اور عطرت کے ضائع ہونے سے رکھتی ہیں روانا سہیدہ کائناہ کا یہ لیے یہ معرفتی کی پیغمبر اسلام نے کم پر باتیں بیان ہوئی ہیں سہیدہ کائناہ کے کامی سارے باتیں پہنچی ہوئی کیا پیغمبر اسلام کے بعد کیا ہونے والا ہے کیسے حالات ہم کے زمانے میں کیا انحلاب آئے اور آگے باتیں ہوئی ہیں تو اکھلی ویٹ کے ضائع ہونے کے سلسلے میں اور دین کے ضائع ہونے کے سلسلے میں سہیدہ کو غم ہیں اور اپنے بابا کی جدائی میں دین کو یاد کر رہی ہیں اور ایترل کو یاد کر رہی ہیں اکھلی ویٹ آخان کو ضائع کر دیں تو دین کو ضائع کر دیں ہیں اس لیے رو رہی ہیں اب پہنمبر اسلام کے پاس تسلیم کے علاقات کے آنے ہیں دیکھیں جس قسم کا غم ہے اسی قسم کی تسلیح ہوتی ہے اگر آپ میں بابا کی جدائی ہے اگرچہ غم ہے جدائی ہے بیغم برسام کی جدائی کم نہیں ہے مرسل آدم کی جدائی ہے سادر اول مفروت اول ملد اول کی جدائی ہے سیدہ کاریان کی رفعہ میں اپنی محبت حقیقی ہوتی ہے معلومتی ہوتی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی معلومتی ہے سیدہ کاریان کو صرف یہ نہیں دی نہیں پتا ہوئی یہ بابا ہے نہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم ہے یہ نور اول ہے مخبوط اول ہے حبیقی خدا ہے تمام چیزیں ہی نہیں پتا ہے لہذا یہ سارے رہاں ہیں لیکن فرمایا کہ میرے دل میں دین کا غم ہے میں روز ہوتی ہوں تو دین کو ضائع ہوتے دیکھ کر کہ آپ کے بعد یہ لوگ دین کو ضائع کریں گے اسلام کو ضائع کر دیں گے اور اطرق کو ضائع کر دیں گے جب ایسی باتیں ہوئی پیغمبر اسلام نے رکھا کے سیدہ کے سنے میں یہ غم ہیں خاندین خاند اسلام خاند آلہ پیغمبر خاند عطرت ہیں تو پھر تسلی کے لئے پیغمبر اسلام نے ایسی بات کی بھرمایا کہ چودہ باتیں ہوئی پر تسلی کے لئے چلو ایک دینے سے آئے گا کہ میرا فرزن ثبوت کرے گا تو یہ ساری ملانیاں ختم ہو جائے گی آنگیوے کی حکومت خائف ہو جائے گی آنگیوے کی مذنبیت ختم ہو جائے گی ظالموں سے انتخاب بھی آ جائے گی ساری ملانوں میں تو سعیدہ کی تسلی کا پارس امام زمانے تو ابھی یہاں سے روک کر ہم ایک بات کریں اگر آپ سب ہم سب اگر چاہتے ہیں سعیدہ کی تائناتی مدد کریں ایک چھوٹی سی مدد یہ ہے کہ ضبور کے لئے دعا کریں سعیدہ کو اس سے تسلی ہوتی ہے جب ضبور سے تسلی ہوتی ہے ضبور کے لئے دعا کرنے والوں کی دعاوں سے بھی سعیدہ کی تسلی ہوتی ہے تشفی ہوتی ہے سعیدہ کو قرار ملتا ہے سعیدہ کو آرام ملتا ہے اگر آپ جاتے ہیں کہ سعیدہ کے زخم پر ہلکا سب ملہم سہی رکھ دیں تو ضرور آپ آئی مام زمان کے لئے دعا کریں ہر نماز میں دعا کریں ہر منجلس میں دعا کریں یہ دعا وہ آپ سعیدہ کائناتی مدد کر رہے ہیں سعیدہ کائنات سعیدہ کائناتی طرف حرکت میں ہمیشہ پیشتاز کریں ضرور یعنی چیز ضرور یعنی حکومت اللہی کرتے ہیں وہ یہ زمین پر ضرور یعنی حکومت جو کی واقعان ہمیں قدر رمائن دگانے خدا پھین خلق و لغمائن اللہ دارتی ہیں یہ خدا کے رمائن دیں اگر وہی زمین پر حکومت کرنے کہا کنے حاصل ہیں کسی اور محاجر نہیں ہیں حق کے حکومت یعنی حکومت کرنے ہیں لوگوں کے اوپر غنایت یعنی چیزے ہی حکومت اگر کی لائن نہیں حکومت یہ سر پرستی یہ کی کرنے نہ تھی حق کے امدوئے جو قسم کی اندیئے سعیدہ کائناتی سلائے زمین میں بہت آگئے تھی اگر وہ حمینی کے زمانے پر حمد صاحب کے زمانے مقاصل کے لئے آپ نے بے انتہا پوشش کیے آپ کی سیرت اس بات کی قواب ہے آپ کی گفتان اس بات کی قواب ہے آپ کا گردیا اس بات کی قواب ہے سعیدہ کائنات حکومت الہیہ کے لئے قوموں نے الہیہ کے لئے نفات اسلام کے لئے حقمیت الہیہ کے لئے ہمیشہ ہمیشہ آگے ہیں جہاں اپنی کردہ سے سعیدہ نے ثابت کیا آبائی برمہین جو کھل امام زمان تھے سعیدہ کائنات کے لئے ولی ی خدا تھے سعیدہ کائنات کے لئے سعیدہ کائنات کا امام نہ صرف ہمصر آبائی برمہین کی امام تھے زمانے کے امام زمانے کے ولی تھے سعیدہ کائنات نے شوہر کی نہیں ولی ی خدا کی ہمیشہ کی ہے امام کی ہمیشہ اور اور خلافت الہیہ کی جماعیت کی ہے لہذا انہوں نے تفاعی سیرت جو اپنائی ہے آمیر امیر کے عوالے سے خلافت الہیہ کے عوالے سے اس قدر تفاع کیا ہے ولی خدا کی نسرہ حاکمیت تھی خدا قیام حکومت الہیہ کے سلسلے میں نہایت مصمم تھی سیدھے کائنا نہایت مصمم بہت ہی سنجیدہ چیز سلسلے میں کہ انہیں کا مقصر ہمیں بھی سنجیدہ ہونا چاہیے سیدھا نے ہر کم ان کا جیوان ہم کیا ہے اس قدر تفاع کیا ہے کہ اسی راہ میں اپنی جان دیتی ہے جان بھی اتنی جس طرح سہلکالی سے نہیں دی ہے زخمی بھی ہو گئی ہے اسی راہ میں دشمن نے انہیں صدایا ہے مارا ہے زخمی کیا ہے شہید ہو گئی ہے یا سیدہ ازم بلجازم رکھتے جی ولایت کی دفاع کے سلسلے میں ہمارے لئے کنگو ہے نمونہ امن ہے خصوے حسنہ ہمارے لئے کہ ہم ولایت کی دفاع محمد کی دفاع اور کے سلسلے میں ایمہ اتھار کی دفاع کے سلسلے میں ابا امام زلان کے ضرور کے سلسلے میں وہ سمم ہو جائیں ازم بلجازم رکھتے ہیں سنجیدہ ہو جائیں جب ہم دعا نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ کہ سنجیدہ نہیں ہے جب ہم ثبوت کے لئے دعا نہیں کر سکتے اس کا مطلب سنجیدہ نہیں ہے بلجازم سنجیدہ تھی بہت ہی مصمم لہذا سیدہ کائنات اس قیام میں حکومت ایدانیہ جو تلاش کرتی تھی پہ نمبر اسلام اور ایمائی اتھار بغیران یا خدا قرآن ماجید نیو کتابیں جو آیاتی نازل کی ان میں سنجیدہ تلاش کرتی تھی یہ حکومت کمان جا کر خائم ہوتی ہے سبورہ ابا امام زمان میں سنجیدہ کو سنجیدہ نے دیکھ لیا کہ یہ حکومت وہاں جا کر خائم ہو سکتی ہے ہم ابراہ مومنین کی حکومت ابا امام زمان خائم کرتے بے عمل اسلام کی اسلامی حکومت ابا امام زمان آگر خائم کرتے لہذا سنجیدہ کچھ شفی ہو تھی ہے لیکن اگر پدیل صحیح لیکن یہ بادہ محقق ہوگا یہ حکومت خائم ہوگی اور خائم کرنے والی ہستی جو ہے امام زمان کی حسطی ہوگی کیونکہ خلزند احراب ہیں سنجیدہ پر اس نے تسلیم ہوتی تھی سنجیدہ دون رہی ہے یہ حکومت کب خائم ہوگی کہاں جاکر خائم ہوگی کہاں بھی خلانیاں ختم ہو سکتی ہیں کہاں خلان کی حکومت ہو سکتی ہیں سنجیدہ قائدہ نے دیکھا بیغمد السلام نے خوشخبری تھی خوشخبری تھی کی مہتی آئیں گے یہ حکومت کو خائم کرنے کیا یہ ہمارے بھی ذمہلالی بنتی ہے آخر کا رتود اس راہ میں اپنی چاند کا نظر آلائی پیش کیا سنجیدہ قائدہ اسی راہ میں راہ خلافت راہ میں آیت راہ جہاں کی مہتی خود آلائی حکومت اسلامی اس راہ میں معاشرے پر حکومت ہو اس راہ میں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں اسی راہ میں کام کریں آجویت کی معارفی کریں آجویت کو آگے پہنچا دیں ان کا تحارب کرائیں سیرت بیان کریں ان کے حاضر بیان کریں حکومت اسلامی کے لئے راہ کریں افراد سازی کریں معاشرہ سازی کریں زہن سازی کریں لوگوں کے ذہنوں کو تیار کریں دورہ زمان چاہتی ہے سیدہ کارنا نظر ہمارے لئے نمون عمل ہے بلکہ مقصوم اماموں کے لئے نمون عمل سیدہ ایسی حسدی ہے اب ایمان حسن رسکری علیہ صلات و السلام نے ارشاد کرنایا ہم اہدویت ہم ایمان معصومین خدا ون دو متعان کی مخلوقات خدا کی طرف سے حجت ہیں حجت جانی جی حجت جانی ان کی بات آخر ہیں حجت جانی جی ان کے بعد خدا ان کی اس کی عوض و خبول نہیں کرے حجت جانی یہ بہرہ عیقی ہیں کی بات حجت ہیں پہ حجت ہیں حجت ہیں اس کے بعد خدا ون عوض و خبول نہیں کرتا رسول تمہارے پاس رسول تمہارے پاس رسول کی حدیث تمہارے پاس رسول کی صرف تمہارے پاس کیا حضر ہیں اس طرح ایک امام کے بارے ہیں یہ سب حجت ہیں رسول زمین پہ ہمارے اوپر مخلوقات خدا پہ حجت ہیں حجت یعنی خدا وان کسی کا حضور خبول نہیں کرے گا ابھیر مرمین سے جائے گا ان کی سیرت تمہارے پاس موجود تھی احمد تمہارے مہین کے حاضر موجود تھی حجت ہیں اب جب احمد احمد حجت ہیں روز زمین محمد حجت آبی محمد صلی اللہ حضور لیکن ہم خادم احمد خود ہم محمد محمد حجت ہیں یعنی چیز یعنی کل قیامت کے دی خدا وان سیدہ کائنات کے حوالے سیدہ محمد قیام کرتے ہیں احمد 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 نمون عمل دون لیتے ہیں سیدہ کائنات کی زندگی سے یہ ہجل ہے بس سیدہ کائنات احمد 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 نمون عمل ہیں بلکہ خجت کے لئے لہذا قابل توجہ ہیں سیدہ کائنات کی سیرت کردار احمد 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 کے لئے ہمارے کے چاہئے اب توجہ کریں سیدہ کائنات ہمارے سمسلے احمد علیہ صلی اللہ وآلہ فرماتے ہیں وفی احمد رسول اللہ لی اسو حسنہ میرے لئے پیغمبر اسلام کی بیٹی میں اسو حسنہ ہے نمون عمل موجود ہے یعنی میرا قیام میری سیرت اور میری قومت میرے سبور کے لئے سیدہ کائنات ہماری ماں ہماری جدہ یہ نمون عمل لیے میں ان کی سیرت سے انگو لے نمون لے قیام کر ہمارے زہور کی طرف نرکت کرنے میں سیدہ کائنات کی سیرت موجود ہے نمون عمل ہے زہور کے اہداف میں آئی مام زمان کہتے سیدہ کائنات زہور کے لئے زمین سازی کے لئے سیدہ کائنات نے کس طرح لوگ ان کو زہور کے لئے تیار کیا حکومت عمل کے لئے کس طرح وزید خدا کی نصرت تیار کیا سیدہ کائنات اولاد کی کس طرح تنبیت کی سیدہ کائنات یہ جیدہ ہمارے لئے نمون عمل ہے سیدہ کائنات زیر ولایت اگا اگا مرم اگا اگا مرم کی ولایت ہے ولی خدا ہے اس کے زیر میں سیدہ کائنات بھی ساحل ولایت میں اور زیر ولایت اگا مرم اگا سیدہ کائنات ساحل ولایت آلم آدم پہ ولایت رکھتی ہیں آلم آدم جب ولایت رکھتی ہیں تو مؤثر ہیں زیارت میں آپ پڑھتے ہیں میں خدا اور خلیش کو بناتا ہوں میں ان کے دوست ہوں جن کی آپ سے دوستی ہے میں ان کا دشمن ہوں جن کی آپ سے دشمن ہوں جن کی آپ سے دشمن ہوں برسل برسل بگا رہے ہیں ہمیں ان کے ساتھ آج بھی برسل بگا رہنا ہے یعنی یعنی میری مولا مولا ہستی اے میری سرپرانست حولاتی دکی و بی عدی کی و بطل کی والایمت من قلد کی موکنن سیدہ مولایت 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 میں ان کی ولایت کو قبول کرتا ہوں امان رکھتا ہوں ان کی ولایت پر اور ان کی اطاعت جانتا یہ آپ اطرات رکھتے زیادہ دنے میں یعنی یہ صاحب ولایت مستی ہے آن مستی نہیں ہے ان کے ہاتھ میں ولایت ہے باو پر ہے خدا و دنی اختیارات دیئے ہیں لوگوں کے اختیارات دیئے ہیں اسی طرح امام صاحب صلی اللہ 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 نماز بتا نماز آج کہ اگر کوئی آج ہے آپ مثلا یہ نماز بڑے نماز سیجدے کہ جس میں آپ کو مثلا سو منتوہ سجدے میں پھر دائیں رخ سات آئیں یا مولا یہ نہیں جب آپ محنیس کے لئے سمان یا مولا جی اے میری مولا آخی دینی میری فریان کو پھوشی تو وہاں مثلا وہاں آگے خالجہ ہیں مولا جی کہیں کہ ہمارے مولا صاحب بلائے تو معلوم ہدا کہ سیدہ ولی قلحان اور ولی خان نشی تھی ولی ہیں لیکن خان نشی ہیں پردل نشی ہیں پنہ ہیں ان کی ولایت بنہانی ہے اور باطن دین ولایت اہان مومنین اپنی ولایت کے تحت کام کرتی ہیں سیدہ کائنا اور عالم آدم پہ اصل گزار ہیں اصل کرتی ہیں اور مومنین کو نفع موچ جاتی ہیں اپنی ولایت کے دہال مومنین پہ اثر کرتی ہیں اثر گزار ہیں اور تب بھی یہ روایت 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 کچھ اختلاف لی ہیں لیکن بہت سارے علماء نے اسے کن محمود میں لیا ہے یا آپ نے نہیں سنی یا کم سنی ہے آج بھی سیدہ کائنات کس قدر مؤثر ہے آج بھی ان کی ولایت کس تک ہے موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مؤمن شیعوں کے بچے ہیں اب شیعوں میں مختلف جسم کے لوگ دوں گے جیسا کہ حرز کیا کبھی شیعہ ہیں لیکن مغروسی ہیں انہیں خاندانی شیعہ ہیں کچھ پتہ نہیں ہے بس بابدالہ شیعہ ہیں میراس شیعہ مغروسی بعض شیعہ ہیں جو صرف نام کی حد تک ہیں اپنے آپ کو کہا کی شیعہ ہیں خبر نہیں ہیں بعض صرف نزدیات کی طور پر شیعہ ہیں بعض عمالی شیعہ ہیں عقیدہ بھی ہیں عمل بھی ہیں تو شیعہ بھی آسان فرمایا کہ ہمارے مؤمن شیعہ کے بچے ہمارے مؤمن شیعہ کے بچوں کی تربیہ سہیدہ کائنات کرتی ہیں آج میں ہمیں جنگو سہیدہ کائنات کے حوالے دعا کریں سہیدہ آپ ہمارے بچوں کی تربیہ کریں آج مؤثر آج میں آپ بچوں کی تربیہ سہیدہ کائنات جا 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 یعنی یہ یعنی ولایت جس طرح آپ آج امان مؤثر ہیں جس طرح آپ آج آج کی ولایت قائم ہے جیسا آپ گواہی دیں دیو حدیفہ تب مبلا پسر اسی طرح سہیدہ کائنات کی ولایت جیسے وہ آج میں موجود ہے سہیدہ کائنات کی ایس پر تو ولایت ہوای دیں یعنی مؤثر آج کی اسی لئے سہیدہ کائنات چونکہ آج بھی شیعہ بچوں کی تربیت کرنے والی ہیں تو ام ابی صرف نہیں ہے کہ صرف اپنے بابا کے لئے ماں کی حصیت رکھتی ہے صرف ام ال ایم نہیں ہے صرف کی جارہ امام کی ماں ہے صرف ایسا نہیں ہے کہ سادات کی ماں ہے بلکی تمام شیعوں کی گھردت پر حق نادری رکھتی ہیں چونکہ بلکی تربیت سیدہ رکھتی انہیں ایمان آتا کہ قرآن نعرہ ہے حضرت ایجلال حضرت نے فرمایا کہ تمام شیعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ حضرت اولاد کی مانند تمام شیعہ سیدہ قائدان کی اولاد کی معنی ہے یعنی وہ ماں کی معنی ہے سب کے لئے تمام شیعہ ہوتے لئے حضرت ایجلال حضرت خدا جانتا ہے کہ ہم ایسے ایسے کام کرتے ہیں جن کے سبب سیدہ آپ سے نال آز کرتے ہیں مہمد یہ ایسے کام نہ کریں سیدہ نال آز بنحانی بلایت کی تحصیر سے شیعہ شیعہ بچے شیعہ بچے اگر تحصیر بلایت تحصیر نہ کرے ہمارے بناؤں کی وجہ سے سیدہ اگر حصر نہ ڈالے ہمارے بچوں پہ تربیت نہ ہوگی سیدہ اپنی بلایت بلایت مخصوم پر زندوں پر یعنی ایمیت محصومی پر بھجت ہیں انہوں نے بار امام کے سلسلے میں اور اپنے فرزن مہدی مورود عجر اللہ تعالی مہدوش سلسلے میں اپنی فکر مدی بچارت تھی سیدہ اگر جگر کے اندر خاتون تھی اگر اپنی گر کے اندر خاتون تھی لیکن اللہ کی جانے سے کل عالم میں ولایت رکھتی تھی مرکز ہستی ہے ولایت رکھتی ہے لہذا امام زمان اللہ صلی اللہ والسلام انہیں اپنے نمون عمل قرار دیتے تھی یہ سیدہ یہ ہمارے ماں سیدہ ہمارے لئے نمون عمل ہے یعنی ان کے خانہ نشین ہو کر پردہ نشین رہ کر ولایت کے تحت عمل کرنے کو اپنے لئے نمون قرار دیتا جس طرح سیدہ پنہ لکھ کر یہ ایسی بنہانی ہے سیدہ کائنا کی اس طرح مخفی ہے کہ گھر میں خانہ نشین رہی بردہ نشین رہی اور آج قبر بھی بنہا ہے اس طرح بنہان رہ کر بھی عالم آدم پہ اپنی ولایت کے تحت اثر کر تھی ہے آئیام زمان مرمان بھی میرے لئے قوان ہونے حمل ہے جس طرح سیدہ کائنا دنہ رہ کر میں بھی مخفی رہ کر عمل کر ہوں ساہران نظر نہیں آؤ گا میں ساہران میں پہچانا نہیں جاؤ گا لیکن میں اپنی ملائیت کے عالم آدم پہ اپنا اثر کر دوں گا آج بھی اگر یہ معلوم ہے سب ہوگی اگر دنیا وآلی سے تمام انبیاء ہیں حجد خدا ہیں ارز دنیا بھی آپ کی خدمت میں کوئی بھی چیز ہم تک نہیں پہنچ جب تک وآلی خدا کے ہاتھ سے ہو کر اور حادی سے جب بھی کوئی بندہ مردہ ہے تمام اعمال اس وقت تک آسمان پہ نہیں جاتا جب تک آئے مام زمان سے ہو گتا بھر حسول خدا ترمان جاتا ہمارے اعمال نام ہمارے دماغ دیرتے ہیں اور پھر پھر اس نام سے راستہ یہ ہے وہاں سے آئے کسی راستے سے دنیا میں تقسیم ہوتی ہے حد در روزیاں عمریں ہماری برکتیں رحمتیں جو کچھ بھی ہیں ولی خدا کے بغیر اس کو کچھ نہیں لگ لوگ کے رہے کی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے کائنات کوئی اسی چیز بتا دیں جسے خدا بغیر وسیلہ کے دے دیں خدا ون اپنے دین کو بھی رسول کے وسیلے سے حد اس قلود بارش کا کوئی قطرہ بغیر وسیلے کے خدا ون براہ حراظ بسی کو نیتا ہے خدا ون خود سب کچھ کر سکتا ہے اس کے باوجود خدا نے کائنات تو وسیلوں کی کائنات بنائے جبری کے وسیلے سے آیت نے ناجر پر پیغمبروں کے وسیلے سے تبدیل آگے ہوتی ہے عیمہ احمان کے وسیلے سے خدا ون خود کر سکتا نہیں کرتا میں دوستوں سے حرص کیا کہ کموں جن سے خدا ون بچے نہیں دے سکتا کہ یہاں ماں بات وسیلے سے بچے پیدا خدا ون خود حد کر میں دست در بچے پیدا دے دے جائے وسیلہ چاہیے شادی کریں رشتہ داری پھر بچے پھر خدا خود دے سکتا ہے جس کو روزی خدا دے سکتا ہے مگر نہ خدا وسیلوں سے تجار کریں کاروبار کریں ایک دوسرے دیسہ تعاون کریں بغیر وسیلہ خدا کوئی کم بڑا حیرہ سنے کرتا سارے حدری سارے کائنہ اسی طرح سے جائے میں اچھا کو بالا دری بیٹری برد وسیلہ کارا دیا کہ اسے بزرگ تر کوئی وسیلہ کائنہ میں موجود نہیں ہے حتی تمام انبیاء تو نبو وطی اس وقت ملٹی ہیں جب پیغمبر اسلام کی رسالت پہ پران کرتا ہے اور اہمی کی بلائے پہ سیدہ 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 سمان کے رئیے اس وقت سیدہ سیدہ کائنہ سیدہ 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 بنائے نمونہ بنائے اس طرح میں بھی خیب میں رہ کر لوگوں کے حمد کی تک جو نے دیکھ بات کیا کر سیدہ کائنہ کا خانہ نشید اور بنائے 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 کو بطور نیحان ولایت کرنے کو اور ولایت امام کی نفاظت کرنے کو ضرور کے لئے زمینہ خلاق کرنے کو اور کسی راہ میں شہید ہونے کو آقا امام زمان رکھنے لئے نمونہ صدر دیں گے کہ میں کسی تائم کیشمی خود آقا امام زمان بشی ہو جائے آقا امام زمان انہیں عمل کر دیں آخر اگر ہم چاہتے ہم کی مہدوی رفتار اپنان دیں ابھی دور مہدوی ہے دور مہدوی آج بھی مہدوی بننے کے لئے فاتحی رفتار اپنان ضروری ہے چونکہ آئے مزان کے لئے کو نمون آخر تو آج آئیں واقع سیتا اتارینا کی زندگی کا بتا کریں کس ہم اس طرح سے فاتحی بنیں مہدوی بنچائیں لیں فاتحی قیام کریں تو ہم ضبور کو پاس سکتے لیں لازم ہے کہ مہدوی رفتار کو اپنے فاتحی ہونے میں طرف کریں فاتحی مو یاد نہیں اگر مہدوی جائیں اگر فاتحی نہیں مہدوی نہیں لازم ہے کہ ضبور کی جانب حرکت میں عزم راسخ کرتے ہیں سیدہ قیان کی طرح عزم راسخ دور کے لئے فاتحی گردار کو اپنا کر ہم مہدوی گردار اپنا سکتے ہیں اور ہم کامیاب ہو سکتے ہیں کامیاب یعنی یہ کامیاب یعنی اہدویت کہیں کہ کامیاب ہے کامیاب یعنی حضرت بھول کی طرح حضرت جان کی طرح حضرت قاسم کی طرح حضرت جان اگر امام مجھے کہیں کہ تم کامیاب ہو ہم زیارت ہم مو میں پھٹتے ہو خوش تم آپ سب کامیاب ہو گئے اس کی طرح ہم یعنی کامیاب نہیں چاہتے کہ اخت بیر ہماری موت پھٹتا جائے گئے تو کامیاب ہے تو فاتحی نہیں ہے تو تزوی ہے تو موت ہے جو بیمارے آپ ہو مات means وہ موت جو بب نہیں موت ہمیں ہمارے موت آئیں گے ایسا نہ ہو کہ ہم حسرت سے دیکھ ہم نہ ماجنی بن اگر بن حسین سے کو گئے ہم میں س گئے پھ خدا ہم دور دنیا میں ہم لوگ وہاں فریاد کریں گے کہ رب جو رونی پر پر دیا جاتے اور بیٹے واپس دنیا میں لہائی احمد صالح اپنے اچھا اچھا چھے اچھے کھانی کھلاوات میں کل اللہ نا ایسانیں کھل جت تمام رہن چکی ہمارے اوپر فرصت دیری گئی تمہیں باتیں پہنچ گئی تمہیں چودہ معصومین نے تمہیں سب کچھ کر کے دیکھا رہے ہیں کہ تمام سے تمہارے باتیں ہم نے کچھ نہیں کی آج ہمارے باتیں ہمارے باتیں ہمارے باتیں ہمارے باتیں ہمارے باتیں بات کریں آج دکھت کریں سنجیدہ ہوتا ہے ہمارے باتیں خصوصا خلال باتیں کچھ کریں استخالی باتارہ بات میں نہ ملکہ موسیقی